خانپور کے رہائشی جوید اختر جو بچپن میں ایک حادثے میں دونوں بازوں سے محروم ہو گئے تھے لیکن جوید نے ہمت اور حوصلہ نہ ہارا عدالت خانپور میں عز نفیسی کرتے رہے رپورٹ دیکھئے ایٹی سیون نیوز کے نمائندے مرسلین حاشمی کی یہ ہیں خانپور کے رہائشی جوید اختر جو بچپن میں ایک حادثے میں دونوں بازوں سے محروم ہو گئے تھے لیکن جاوید نے جوان ہوتے ہی ہمت اور حوصلہ نہ ہارا اور عدالت خانپور میں عرائز نویسی کرتے رہے دستویزات ایسی لکھتے ہیں کہ ہر سائل ان کی تحریر کا دیوانہ ہو جاتا ہے جوید اختر موٹر سائیکل بھی تیز رفتاری سے چلاتے ہیں میرے دونوں بازوں ضب جایا ہو گئے تو میں بہت پریشان تھا میں کچھ بھی نہیں کہا سکتا تھا اللہ تعالیٰ نے بڑی میربانی کی اس کے بابوجود اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی حمد دی کہ میں نے پہلے ٹائپ مشین پہ کام کیا کافی عرصہ دراز کے بعد ایک ڈی سی صاحب آیا انہوں نے بیربانی کی اشرف صاحب نے مجھے لحسانس دیا اسٹام فروشی کا پھر میں اب اسٹام فروشی کا ان دونوں بازوں تھے کلم پکڑ کر اردو میں لکھتا بھی ہوں اسٹام بھی لکھتا ہوں درج بھی کرتا ہوں اپنا روزی کماتا ہوں بچے کے لیے میں نے روزی کمائی ہے مجھے کسی قسم کی اللہ کا شکر ہے کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی ہے ان بازیوں سے کونی کی مدد سے ایسے جیسے میرے ہاتھ ہوتے ہیں میں نے ایسی کام کیا ہے محضور ہونے کے باوجود بھی میں اپنے کو محضور نہیں سمجھتا ہوں کرونا کے باعث جہاں عام کاروبار متاثر ہیں وہیں ان کے کاروبار بھی متاثر ہوئے ہیں جوید اختر نے وزیر آزم پاکستان اور وزیر آلہ پنجاب سے مالی امداد کی اپیل کیا مالی امداد کی اپیل کیا